آدم ناظرین زین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے معاشرے کی بہتری کے لیے ہر فرد کا تعاون ضروری آج مسلم معاشرے میں اچھے اخلاق کا فقدان ہیں موجودہ سماج میں مسلمانوں کے حالات بد سے بہترین ہو رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی دین سے دوری ہے اسی کو سمجھتے ہوئے آج چند مفقر قوم و ملت نے ایک دینی ادارہ و مسجد محبوبیہ کی تعمیر کے لیے قصبہ دورنرلی تعلقہ شاپر زلا یادگیر میں خریب تیس لاکھ مالیتی زمین مدرشاہ محبوبیہ و مسجد محبوبیہ کی تعمیر کے لیے تعاون کی ہے اس موقع پر عبدالقدیر اتار عبدالقریم اتار نے مسلمانوں میں بہتر اخلاق دینی کردار سازی اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے دل کھول کر مالی تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مرہومین کے اسالے ثواب کے لیے یا ثواب جاریہ کے لیے یا اپنے مال کی پاکی کے لیے زکاة کی رقم بھی تعاون کر سکتے ہیں جو بھی صاحب خیر حضرات ہیں وہ سکرین پر دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر پہ یا فون پہ گوگل پہ کے ذریعے آن لائن بھی تعاون کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں ہم اپنے تمام ناظرین و تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکیں آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شاہپور کے خریب میں موضہ دورولی کے پاس ایک بہتین ادارہ خائم ہونے جا رہا ہے آپ لوگ بہت خوبی واقف ہیں پھر دوبارہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج علم دین سے ایک طبخہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے گناہوں کے فیشنبل مارڈرن کلچر میں رہ کر اپنی زندگی تباہی و بربادی کی طرف کاملن ہو رہے ہیں ایک طرف تو گناہوں کا سیلاب ہے ایک طرف بدخیدگی کا سیلاب ہے طرح طرح کے مسائب میں ہماری خوام مسلم گری بھی ہے تو ہم نے جو تکالیف صحیح ہیں ایک عمر کا تقریباً حصہ ہم نے گزارا ہے جو ہمیں ناخص تجربے ملے ہیں اس طور میں جو آج ہم تکلیف میں سہتے تھے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی مسئلوں کو وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑا نہیں سکتے ہیں آج بہت غریب فیاملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ہوتلوں میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آج جب تک وہ کمائیں گے نہیں رات میں ان کا چولا نہیں جلتا ہے تو ایسے پرفتن حالات میں آج بچوں کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہیں آج کئی لوگ جیلوں میں خید ہیں آج بہت سارے لوگ جو ہیں نا ڈاکٹروں کی چکر سے پریشان ہیں بیمار ہیں علاج اور مالجے کے لیے نا کوئی چیز ازبار نظر نہیں آ رہے ہیں کئی لوگوں کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہیں کھانے کے لیے اغزا نہیں ہیں ہماری خوم مسلم بہت سارے مسائل میں گھیریوی ہے آج علم دین کی دوری کی وجہ سے ترہ ترہ کی مسئیبتوں میں ہم گرفتار ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نا ایک بہتنگ ادارہ رہے ہمارے خوم کے ہر مسئلے کو وہاں حل کیا جائے کوئی جیل میں ہے تو جیل میں رہائی کے لیے نا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے بے وجہ بے خسروار لوگ جو ہیں نا جیلوں میں مخید ہیں آج ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آج بات بات جھگڑا کر کر لوگ کوٹ کچھر جا رہے ہیں دارالوفتہ اہل سنت نہیں موجود ہے ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے مسئیبت آتی ہے تو میں کسٹ کی دھیلے سے جاؤں کہاں جاؤں تو آج الحمدللہ ہم نے ایک کافی لمبے تجربے کے بعد کئی ہمارے جو ماوینین لوگ ہیں ہم بیٹھ کر ایک مشہورہ کیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے گا جب جہاں کئی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ اس ادارے میں جائے تو وہاں اس کو راحت کا سامن نیسر آئے تو اسی قرن کو لیتے ہوئے ہم نے الحمدللہ ایک بچوں کو حافظ و قرآن بنانے عالمین بنانے اور ساتھی ساتھ انگلیش میڈیم کے ذریعے سے ٹینٹ بنائیں گے اس کے آگے اگر بچہ پڑنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر اور انجنئر کروائیں گے لائر بنوائیں گے اس کو ہائیر ایڈیوکشن دلوائیں گے اور ان کی زندگی کو سماریں گے آج ہمارے پاس ایک ٹیم ایسے ہم تیار کر رہے ہیں کہ آج لاوارس جو لاشیں ہوتی ہے اس کو دفنانے کا کام کیا جائے آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنا آج الحمدللہ ہم نے وہ ایک ٹیم رڈی کرنے کی کوشش میں مصرف عمل ہیں کہ وہ ایک ٹیم جا کرنا اس کی آخری رسومات پورے تکمیل کرے گی اسلامی شریع نقطہ در سے آج ہم مفتیان اکرام کی شریع رہنمائی لیتے ہوئے ایک بڑے ادارے کا خیام ہم نے عمل ملانے کی کوشش کی ہے ایک فرد واحد ایک مجاہد جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے زمین دلوائی ہے اس زمین پر ایک آلیشان مدرسہ اور دارلوم کا خیام عمل میں آنے جا رہا ہے جس کا تامری کام چل رہا ہے انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے میں تمام امت کے مسلمانوں سے تمام جتنے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تمام سے ہاتھ جو کوئی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تھوڑی سی رخم سے انشاءاللہ آنے والی نسل کا بھلا ہو سکتا ہے آنے والی نسل صدر سکتی ہے جو دلدل میں پھس رہی ہے وہ دلدل سے باہر آ کر ایک پاکیزہ اچھے ہندوستانی اچھے شہری بنیں گے اچھے مسلمان بنیں گے تو لہٰذا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے ہم کام کرنے کے لئے کمر بستا ہیں ہماری زندگی ہم نے نا دین کے لئے وقف کرنے کا ایک اہد کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک دین عمتی کی خدمت کریں گے ہماری خوم ملت کے ہر معاملے میں صفحے اول میں کھڑے رہنے کا عظم مصمم کر کر نکلے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے بزرگوں کی عطا ہے کہ ہم ہمارے اندر ایک قرن ہے ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم کچھ خوم کے لئے کر جائیں آج زندگی تو ہمیں گزرنا ہی ہے گزارنی ہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک پلات فارم خیام رہے جو ہم تکلیفیں ہم سہے رہے ہیں وہ ہماری والی نسل نہ سہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں وہ ایک دن اپنا جو خرچہ ہے ایک دن کی سیلری ہو یا ایک دن کا انکم ہو یا ایک دن کا جو چائے پانی کا ناشتے کا ہو تو دس روپے، بیس روپے، پچاس روپے، سو روپے، ہزار روپے جو اپنے اخریات ہیں حسب حیثیت آپ ہمارا تاؤن کریں ہم آپ کے سب کے تھوڑے تھوڑے ذریعے سے ایک بہت بہت کام ہونے جا رہا ہے خطرے خطرے سے دریہ وہ سمندر کہا گیا ہے آپ لوگ یہ نہ سنچیں کہ میرے دس روپے سے، پچاس روپے سے، سو روپے سے، ہزار روپے سے کیا ہوگا نہیں سب کے تاؤن سے بھی یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سب کا تاؤن حاصل رہے انشاءاللہ ایک بڑا خیلہ قائم ہوگا آلی شاہن مدرسہ قائم رہے گا آلی شاہن انگلیس میڈیم اسکول خواہر میں رہے گا اسلام کی اسکول سسٹم خواہر میں کریں گے اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے لیڈیز کے لیے ہمیں اسکول کھولنے کی کوشش ہے تاکہ نہ بچے آج نہ بغیروں کے نہ اسکولوں پر جا کرنا نخواب نکال کر ایک عجیب و غریب حالت میں ایڈیوکیشن حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اونچی عالی تعلیم کرنے کا کوئی معاملہ ہمارا پاس موجود رہے آج ہم اس علاقے میں رہتے ہیں ایک ہمارے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہے سکرات اللہ کے صدقے میں مزروں کے صدقے میں ایک ہمارے ایک قرم دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے گا تو لہٰذا ہم اس قرآن کو لیتے ہوئے دارلوں محبوبیہ اور گلشن محبوبیہ کے ذریعے سے ہم الحمدلہ کئی شورجات خیام کرنا چاہ رہے ہیں الگ الگ دیپارمنٹس خیام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے مالی تاؤن کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم آلڑی گرونڈ لے کو کام کر رہے ہیں بس ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب بھی موقع محصر آئے تو آپ دامیں درمیں سخنیں تاؤن کرتے رہی گا اس تاؤن سے ہی کام ہونے والا ہے ہماری ملت سمرنے والی ہے آنے والی نسلیں سمرنے والی ہے آپ سے گزارش اور عرفہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجئے گا تاؤن کیجئے گا انشاءاللہ خطرے خطے سے دریہ و سمندر ہے پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اگر ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تاؤن کرے گا تو عربوں کربوں پر جمع ہوں گے تو ہم انشاءاللہ بہت دھونتام سے کھل کر ہم کام کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہم شریعت وہ طریقت میں رہتے ہوئے اور خاص کر خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خدمات کرنے کے لئے مصمم ارادہ بن کر کھڑے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے گا تحقیق کیجئے گا معلومات کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ یقین رکھی گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سچائی اور امانداری سے راہ خدا میں لگے گا فلاہی کاموں میں لگے گا اصلاح معاشرہ میں لگے گا اور ہماری قوم کو اُبھارنے میں اور بڑھانے میں صرف ہوگا انشاءاللہ آپ کا ایک روپیہ آپ دیجئے گا دس روپے دیجئے گا پچاس روپے دیجئے گا انشاءاللہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو قیامت میں آپ ہم سے پوچھے گا ہم مرنے کے بعد اٹھا جانے پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ کوشش کریں گے خربان ہی کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے نسل کو اس کا صلاح ملے گا لہٰذا ہم اتنا کہتے ہوئے اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو خبول فرما دے اور مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے جزاک اللہ و خیرہ آسن جزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ پرناتک کی سرزمین میں واقع زلعیادی تعلق شاپور دولولی ہے الحمدللہ یہاں پر ایک علمی و روحانی مرکز گلشن محبوب قادری کا عمل میں آیا ہے اور الحمدللہ وہاں پر ایک علی شان مسجد مسجد محبوبیہ اور دارلولول محبوبیہ کا تعمیری کام چل رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں اس کے شارٹ ہیلیٹس بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر کام ہو رہا ہے یہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے الحمدللہ جن حضرات نے بھی ہماری جو گزشتہ اپیل پر انہوں نے ہماری مدد کی تھی الحمدللہ انہوں کے تعاون سے الحمدللہ ایک وہاں پر چھوٹا سا باقی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے آپ کے پاس یہ گزارش لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ الحمدللہ جو دینی مدارس کا جو قیام ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہے اور جو ہمارا جو مدرسہ جو قائم جہاں ہو رہا ہے یہ ایک دیہات ہے جس کا نام ہے دورنڑنی وہاں پر قریب قریب میں تقریباً پندرہ سے بیس کھیڑے لگتے ہیں کھیڑے گاؤں لگتے ہیں اور وہاں کے کھیڑے گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرانے کے لئے ان تک قرآن و حدیث پہنچانے کے لئے ان تک گزرگانے دین کا پیغام پہنچانے کے لئے لئے الحمدللہ وہاں پر یہ مرکز قائم کیا جا رہا ہے اور اس مدرسے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ مسجد بھی بن رہی ہے اور مدرسے کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سیکھائے اور علم دین ہی کسے انسان جو ہے نہ ترقی پاتا ہے علم دین ہوگا تو ہی وہ صحیح دھنگ سے اپنی زمین گی گزار پائے گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ اور مسجد کا کام چر رہا ہے دارل علوم محبوبیہ وہ مسجد محبوبیہ کا دون علی کے پاس کام چر رہا ہے تو آپ دل کھول کے تعاون فرمائیے آپ کے ایک ایک روپیہ سے بھی اگر ایک کنکر بھی آئے گا تو یقین مانیے وہ بھی آپ کے لئے سواب جاریہ ہوگا اور یہ ایسا سواب جاریہ ہے کہ ہمیں قیامت میں بھی اس کا سواب ملنے والا ہے اور آج ہم فضل خرچی میں بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں جیسا کہ میں کہوں گا کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ لیجیے آج ہمارے شادیوں کا جو مسئلہ ہے لاکھوں روپیہ مسلمان شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں لیکن جب ایسی اپیل آتی ہے کہ بھائی مدرسہ بن رہا ہے مسجد بن رہی ہے تو لوگ اپنے تیجوریوں کے دروازے کھولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھی کہاں دینا چاہیے تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پہ دیجئے یہ ایسے جگہ لگ رہا ہے کہ آپ کی دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے اور صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور یہ جو مدرسہ اور مسجد کیلئے آپ جو دے رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے یعنی ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب ہے اور آج ہمارے پاس لاکھوں روپیے بھی ہوں گے لیکن جب ہماری سانس نکل جائے گی تو وہ پیسے کسی کام کے نہیں ہوں گے لہٰذا گزارش ہے کہ جیتے جی کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کام ہمارے کام میں آئیں یعنی ہمیں قبر میں بھی راحت پہنچائیں اور آخرت میں بھی راحت پہنچائیں تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو بھی بن سکتا ہے جو بھی آپ دے سکتے ہیں سو روپے ہیں دو سو روپے ہیں یا ہزار روپے ہیں پانسو روپے ہیں یا دس ہزار روپے ہیں یا ایک لاکھ روپے ہیں آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ عنایت فرمائیے دسکرپشن پر ہمارا گوگل پہ فون پہ نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا اور یاد رہے گوگل پہ فون پہ نمبر ہم آپ کو زبانی بتا رہے ہیں یہی نمبر پہ آپ کو گوگل پہ فون پہ کرنا ہے دوسرے نمبرات پہ نہیں کرنا ہے جیسا کہ میں ہمارے بڑے بھئیہ عالی جناب شیخ عبدالقبیر عطار قادری صاحب جو کہ آپ مدرسے کے نازیم عالی ہیں آپ کی ذمہ داری میں الحمدللہ یہ مدرسہ اور مسجد زیر تعمیر ہے ان کا گوگل پہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں سنوئے 93429 table197 یہ ان کا گوگل پہ اور فون پہ نمبر ہے آپ یہاں پہ آپ اپنا آن لائن ٹرانسیکشن کر سکتے اور دوسرا جو نمبر میرا نمبر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے میں بولتا ہوں آپ سنوئے 9164567863 یہ جو ہنا میرا گوگل پہ فون پہ نمبر ہے ان دو نمبرات پہ ہی آپ کو آن لائن ٹرانسیکشن کرنا ہے اور دوسرا ایک ہمارا جو ٹرسٹ کا اکانٹ ہے اکانٹ ڈیٹیل بھی الحمدلہ آپ کو ڈسکریشن پر ہمارے ذمہ دار بتائیں گے آپ بینک سے بھی آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ مالی تاؤن فرمائیے اور اس مسجد اور مدرسے کے تعمیر میں دل کھول کے آپ جو ہنا حصہ لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونے جہاں میں آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا کیوں نہ فرمائے گا کیونکہ یہ ایک واضح جو ایک بات موجود ہے کہ زکاة دینے والے کی زکاة ہر سال بڑھتی ہے اور صدقہ دینے اللہ کی رحمے مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا گھڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمے مال دینے سے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ویڈیو میں آپ کو تمام بتایا جائے گا وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے آپ کام کہاں تک پہنچا ہے اور جو جو حضرات اسی پہلے دیئے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کا فرمائے کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے اور جو لوگ اب تک نہیں دیئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جل سے جل آپ مالی تاؤن فرمائیں آپ جو بھی وہاں پہ کام کرا سکتے ہیں کرائیں تاکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے بڑے بھہیاں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے لیے جو ایک مرکز خائم کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کے تعاون فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوروں جہاں میں اس کی برکتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقی رفیق عطا فرمائیں آمین آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آخر میں ایک گزارش یہ کرتا ہے چلوں کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں آپ کی یہ حیثیت اگر نہیں ہے کہ آپ کو دے سکے لیکن آپ شیئر کریں گے ویڈیو کو تو جو دے سکتا ہے وہ تو آپ کا ویڈیو دیکھ کے دے گا تو لہٰذا آپ شیئر کریں گے تو بھی آپ کو سواب ملے گا اور یہ سواب جاریہ ہے ہمیشہ ملنے والا سواب ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر دین اسلام کے لئے کوشش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ